ہائی دوستو ویلکم ٹو مای چینل ایبا الیکٹونکس میں اس کے کاشم بات کر رہا ہوں اور میرے پاس آج اوزکار کمپنی کا ایک بائی سینج کا ایک لیڈیا ہے جو اس میں پرابلم ہے ڈبل ایمیج کا اور میں نے کچھ پوائنٹیں کام کیے تھے تو میرے پاس اتنے ٹائم نہیں آپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ کسٹمر نے بتایا کہ ہم کو ایک گھنٹا میں ٹی بی بن جانا چاہیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ کسٹمر باہر جائے گا تو چلو دیکھ لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے شیئر کر دوں چلے ٹی بی کو آن کرتا ہوں اور ٹی بی کو آن کرنے کے بعد دیکھیں ایک پرابلم کیا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکر کریں اور بیل ایٹون کو بھی ضرور دبائے کمون سیر لائک جرور کریں اور میں زیادہ کچھ دکھانے والا نہیں ہوں اس میں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور بولٹیج دکھائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا تو میں ڈائرٹ پوائنٹ پہ آج دکھانے والا ہوں اور بیگن ایس کے لیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پینل میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو جلد بازی نہ کریں کیونکہ جلد بازی میں آپ کا پرابلم اور زیادہ کریٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے پرابلم دیکھے لیا ہیں ایک بار میں سکھنے لگا کے دکھا دیتا ہوں پکچر کا پوزیشن کیا ہے جو نئے بندے ہیں ان کے لیے میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے لئے پر دیکھ لیتا ہوں آئیے پہلے اور ڈیوین بولٹیج دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے اور اور ڈیوین پر کیسے ری ایکٹ ہوتا ہے بولٹیج یہ آڈ پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈے اور ڈیوین میں ایک بار بیجیل سوری اور میں ایک بار بیجیل ہوتا ہے ایسے ہی کنٹینیو چلتا رہتا ہے میٹر میں جب بھی آپ میجر کریں یہ اوکے ہے اور میں ایبین کو دکھانا چاہتا ہوں جیسے آڈ میں آپ کا مولٹیج ملے گا اور ایبین پوائنٹ میں بھی سیم کنڈیسن آپ کا ہوگا ایک بار بیجیل اور ایک بار بیجیل چاہے گا کیونکہ بیجیل کا کام ہے پکچر کو بنانا اور بیجیل کا کام ہے پکچر کو ہٹانا تو اوڈ اور ایبین میں سیم کنڈیسن میں بولٹیج آپ جب بھی بولٹیج میجر کیجئے گا سیم کنڈیسن میں آپ کو ملے گا اور کچھ کچھ ٹی بی میں ایل سی وان ایل سی ٹو رہتا ہے ایک ہی بات ہے یہ بھی بولٹیج ہو کے ہے تو میں نے کیا کیا اس کا ہماریٹ سائٹ کا میں نے پہلے کچھ پوائنٹ کو کٹ کیا تھا تو مجھے کوئی ریجلٹ نہیں ملا تھا اور میں نے لیپ سائٹ کا جب کچھ پوائنٹ کٹیں دیکھیں آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جو پوائنٹ ہے وہ یہ رائٹ سائٹ کا ہے ون بائی ون میں میں نے کٹ کیا تھا تو کچھ ریجلٹ نہیں ملا اور دو پوائنٹ باقی تھا جو میں نے جو پوائنٹ میں نے کٹ کیا تھا اس کو میں نے جوڑ دیا اور جو پوائنٹ میں نے کٹا تھا اس کو میں اسکیلر پر تو نہیں دکھا سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی تو یہ پوائنٹ میں نے کٹ کیا تھا سب سے پہلے cfb1 c2b1 c3b1 c4b1 لیکن پھر بھی کچھ چینجز نہیں آیا تو اس ٹریک کو میں نے ایک کر کے پھر سے جوڑ دیا اور لاشٹ میں دو ہی پوائنٹ بچا تھا جو c5b1 اور c6b1 جو آر ایبین میں تھا तो मैंने इस दोनों पॉइंटों को स्केलर में बॉल्टेज जाने को रोक दिया और देखते हैं कि इसका रेजल्ड आता है अब वीडियो को पुरा जरूर देखें देखें मेरे यह टीबी बन गया है अभी पिक्चर में देखते हैं अभी जंपिंग भी प्रब्लम सल्फ हो गया है और जो आ रहा था वो भी सल्फ हो गया है और जो कपके प्यार है यह मेरे पीछे एक डीजे लैड जल रहा है वही तो थैंक्यू मेरे चैनल में आने के लिए थैंक्यू दोस्तों दन्यवाद